غزہ میں آرزی جنگ بندی کا دوسرا روز آج بھی یہ رغمالی اور قیدی رہا ہوں گے گزشتہ روز حماس نے چوبیس غیر ملکی اور اسرائیل نے انتالیس فلسطینی قیدی رہا کیے وزارت خارجہ قطر کے مطابق حماس نے تیرہ اسرائیلی دستھائی اور ایک فلپائنی شہری کو رہا کیا جو مصر سے اسرائیل پہنچ گئے اسرائیلی قید سے رہا چوبیس قوطین اور پندرہ کمسن بچوں کا مقبوضہ بیت المقدس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ماں بیٹی کے ملاقات کے جذباتی مناظر کیمریکی آنکھ میں محفوظ ہو گئے چار روزہ جنگ بندی کے دوران حماس پچاس یل غمالی اور اسرائیل ایک سو پچاس فلسطینی قیدی رہا کرے گا ملوسستان میں آج دیز ہوا گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان سندھ کے کچھ ازلا میں بھی آندھی اور بارش کی پیش کوئی محکم موسمی آج کے مطابق جام شورو اور کراچی کے کچھ حصوں میں بھی آج اور کل بارش کا امکان ہے پنجاب میں صبح کے وقت سماؤں اور دھن چھائے رہنے کی پیش کوئی سماؤں پر قابو پانے کے لیے لاہور سمیل پنجاب کے دس ازلا میں لوگ ڈاؤن آج بھی تمام تعلیمی دارے بند رہیں گے مارکٹس سے پہر تین بجے کے بعد کھلیں گی اتوار کو ہر طرح کا کاروبار بج رہے گا ناراض گی نیجی مصروفیات یا کچھ اور چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو دبائی چلے گئے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے روانگی سے متعلق پارٹی رہنماوں کو کچھ نہیں بتایا شازیہ مری کہتی ہیں بلاول بھٹو ذاتی مصروفیات کے باعث دبائی گئے دبائی روانگی کا آصف علی زرداری کے انٹرویو سے تعلق نہیں آصف علی زرداری بھی دبائی چلے گئے ہیں سندھ کی سیاست میں حل چل ایم پیو ایم نون لیگ اور اے این پی رہنماوں کی مردان ہاؤس میں اہم ملاقات ہم سندھ اور کراسی کے لیے بہترین متبادل ہیں سندھ کے عوام کو پریشانیوں سے نجات دلائیں گے لیگی رہنما بشیر میں من کا اعلان مصطفیٰ کمال نے کہا ہمارے اتحاد کا مقصد سندھ کی ترقی ہے سندھ میں ہم اپنی حکومت بنائیں گے لیگی رہنما انہار حاشمی اور امین الحق کی بھی ملاقات امین الحق نے کہا ایم پیو ایم نے جب الائنز بنایا وہ کامیاب ہوا آتھ فروری کو بھی ایم پیو ایم اور نون لیگ حکومت بنائیں گی نگرہ وزیر آزم کی زیر صدارت اپکس کمیٹی کا اجلاس آرمی چیف سمیس سیول و اسکری حکام کی شرکت سرمایہ کاری اور معاشی صورتحال پر اقدمات کا جائزہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور حاصل کامیابیوں پر بھی بریفنگ نگرہ وزیر آزم کی زیر صدارت مفاقی کابینہ کا اجلاس پاکستان اور کوئیت کے درمیان سرمایہ کاری کے لیے سات فہمتی یاد داشتوں کی منظوری منصوبوں میں دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی امام کابال شیخ صول بن عبداللہ بن حمید کا دور ہے پاکستان فیصل مسجد میں نماز جمعہ کی امامت کی اور صدبہ دیا نگرہ وزیر آزم سے امام کابا کی ملاقات انوار الحقاقر کی غزم ازرائل کی فلسطینیوں پر مزارن کی بزمت غزم فوری جنگ بندی کا مطالبہ آرمی چیف سے بھی امام کابا کی ملاقات آرمی چیف نے موزز بہمان کا خیر مختم کیا کہا امام کابا کا پاکستان آنا عوام کے لیے اعزاز کی بات ہے برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے برطانوی بادشاہ چار سوہم کو اپنی سپارکس ناک پیش کر دی بکنگم پیلس پہنچنے پر بادشاہ نے پاکستانی ہائی کمیشنر اور ان کی احریہ کا خیر مختم کیا محمد فیصل نے صدر اور وزیر آزم کی جانت سے انہیں خواہشات کا پیغام پہنچایا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب ٹیم کی چیرمن پی ٹی آئی سے چھ گھنٹے تفتیش چیرمن پی ٹی آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائے زمانت بحال کرنے کے صدا نومائی واقعات کی تحقیقات چیرمن پی ٹی آئی کی اٹیک پولس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے معذرت مکلہ کی موجودگی میں بیان قلم بن کروانے کو تجار چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرع نکاح کیس خارج درخواد گزارنے تفتی کی وجوہات کو بنیاد بنا کر کیس واپس لے لیا ایم پی ٹری سکیل کی مہانہ تنخواہ 24 لاکھ سے 33 لاکھ روپے ہو گئی ایک ست چونسٹ روٹائیٹ فوجی اور سیول افسران بیرونے ملک ڈالر میں پینچن لے رہے ہیں اس کا کیا جواز ہے سنیٹر رضا ربانی نے سوال اٹھا دیا بولے کہا جاتا ہے پارلیمنٹ پیسہ کھا گئی پیسہ پارلیمنٹ دکھایا ہے کہ سیول بیوروکریس ہی کھا رہی ہے آٹا لحسن پیاز آلو مرغی دالے بھی مہنگی ایک ہفتے میں اٹھارہ اشیاء کے دام پڑھ گئے مہنگائی کے مجموعی شرعہ 41 اشارہ ایک تین فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کے عداد و شمار جاری اوگرہ نے درامدی آرلن جی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا نوٹفیکشن کے مطابق سوئی نوردرن کے لیے قیمت 13 اشارہ 49 ڈالر اور سوئی صدرن کے لیے 14 اشارہ 03 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی او مقرر کی گئی نئے قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا آئندہ چند روز میں پاکستان میں سرمایہ کاری کی خوش خبری ملے گی خطے کے باہر سے بھی سرمایہ کاری پاکستان لانا چاہتے ہیں سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں نگرہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکر کی گفتگو کہا خسارے میں چلنے والے اداروں کی نچکاری پر غور کر رہی ہیں پی آئیے کے نچکاری پہلی ترجی ہے اداروں سے ریونیو نہیں کبھا سکتے تو ملترک کی نہیں کر سکتا انتقابات کے لیے جو ماحول بنایا گیا ہے کسی طور پر بھی فری انفیر نہیں ہم پر سیلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سیلیکٹڈ پلس بن گئی عصد قیصر کی تنقید کہا اس ماحول میں اگر انتقابات ہوئے تو کوئی اسے تسلیم نہیں کرے گا نواز شریف کو وزیراعظم بنانا ہے تو انتقابات کی کوئی ضرورت نہیں نواز شریف کی وزارت عظمہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں نو مائی کیس میں عصد قیصر کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمان پر جیل بھیج دیا گیا تحریک انصاف نے بلے کا نشان کسی اور پاسی کو نہ دینے سے متعلق درخواست دائر کر دی درخواست پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم آدل شیخ نے دائر کی عام انتقابات عدلیہ کے نگرانی میں کرانے کی بھی صدا کہا آئین میں ہر سیاسی جماعت کو سرگرہیوں کا حق ہے موسیقی